السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مصالی علیہ وحمد عبد کا ورسول کا وعلا المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم قرآن شریف کلام پاک بہت سے لوگ صحیح و غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں کچھ دور تک صحیح پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ دور تک غلط پڑھتے ہیں پھر کچھ دور تک صحیح پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں سب کچھ لیکن ان کا سوچنا غلط ہے جو بچوان میں لوگ پڑھ لیے ہیں وہ ہی بس اس کے بعد نہیں پڑھے ہیں وہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں اور اس میں تھوڑا بہت غلطی بھی ہے وہ غلطی کو صدھاریے یہ آئیسی وائیسی دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہے پڑھ لیں ترابی دیر آو دبر لے آو دو آو دوات کا پرک ہو جاتا ہے مانے کچھ کا کچھ اور ہو جاتا ہے اس لئے جس کے اندر یہ کمی ہے وہ اپنے کمی کو دور کرے اور کسی حافظ سے پاس جا کر اپنے پڑھے ہوئے قرآن صریف کو سنائے چاہے وہ دو پارہ پڑھا ہو چاہے ایک پارہ پڑھا ہو چاہے دو چار سورے پڑھا ہو چاہے پندرہ بیس سورے اس کو یاد ہو وہ دوبارہ جا کر پڑھے ہوئے جو قرآن صریف کو پڑھا ہے اس کے سامنے پڑھ کر سنائے اور درست کریں یہ اللہ کے کلام ہے اس کو درست کر کے پڑھیں میرے دوستو تب اچھے طریقے سے سواب ملے گا وانا گناہ ملے گا عرب میں ابھی بھی وہاں پر ایسے ایسے سکول ہیں عمر دراز لوگ عمر دراز آدمی عمر دراز عورتیں چار لڑکہ پانچ لڑکے کی ماں چار لڑکہ پانچ لڑکے کے باپ وہ جا کر اپنے پسپن کا پڑھا ہوا درست کراتے ہیں اتمنان لاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر کہ ہم اللہ کے کلام پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ پا رہے ہیں کی نہیں یاد جو ایسے بلکل نہیں پڑھے دے ہیں دوران جہالت میں بہت سے لوگ نہیں پڑھ پائے ہیں قرآن کریم کا امہ پارہ کا صلی اللہ قرآن کا اب دادی قائدہ قائدہ کا موہ تک نہیں دے کے آئے وہ چار لڑکہ ستی لڑکہ پانچ لڑکہ کے باپ ہو گئے ہیں وہ جا کر پڑھ رہے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پڑھ رہے ہیں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر قائد رہی ہے میرے دوستوں دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے انجینئر اور ٹاکرہ بننے کے لیے لوگ تیس پہتیس سال چالیس سال تک پڑھتے رہتے ہیں ایک چھوٹی سے اتنے کی کیلئے ذریعہ نت کرتے ہیں اور دونوں جگہ جہاں ہم کو فائدہ دے گا جس سے اللہ راضی ہوگا قرآن دریم اس کو ہم نہ جانے کب کا پڑھا ہوگا ہے ہمارے دلوں کے اندر پڑھا سے یاد ہے بس وائی تک محدود ہے اس کے آگے ہم نئے کوشش کر رہے ہیں جس کو ضرور پر ہیں یا کسی حافظ کے سامنے یا کسی پڑھے میں لیاکت لیاکت رہے آدمی جس کے اندر لیاکت ہو جو جانکار ہو کے سامنے پڑھ کر سنائے تاکہ جو گلتیاں ہو اس پر ہم درست کریں اور اچھے طریقے سے قرآن کریم جس گرابت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہو پہلی گلتیاں اکثر یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وَلَضَعَلِين کی جگہ پر بہت دے لوگ وَلَضْجَالِين پڑھتے ہیں وَلَضْجَالِين جی میں دوست وَلَضْعَلِين اور جو قرآن شریف پہ کئی جہاں پر ہر جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں جی تے السلوات قرآن شریف پہ لکھا ہوگا السلوات وہ جو کیمونس سلوات لکھا ہوگا وہ جو کیمونس سلوات وَاو لکھا ہوگا واقعی اوپر کھڑا ملو لکھنے وَاو نہیں پڑھا جائے گا کیمونس سلوات پڑھا جائے گا وَاو تکاوات ہے یعنی وَاو ہے تے کاؤ وَاو کھڑا مد اور گوھل والا تے لیکن جب پڑھیں گے وَاو ہٹا دیکھ تکاوات پڑھیں گے وَاو تُس تکاوات یہ پرانسیب لکھا ہے وَاو تُس تکاوات لیکن پڑھیں گے وَاو تُس تکاوات وَاو تُس تکاوات وَاو ہٹا دیکھ اس طریقے سے میرے دوستو بہت ساری باری کیا ہیں تو موٹے موٹے جو گلتیاں ہیں موٹے موٹے گلتی کو اقلاح کریے اور سچے دیکھتے اللہ کی کتاب کو پڑھئے اور نماز میں پڑھیں گے اور نماز میں جب پورے پڑھا کریں میرے دوستو تو خوشو آپ خودو کے ساتھ پڑھا کریں جب ہم خوشو اور خودو کے ساتھ نماز کو پڑھیں گے تو نماز میں جو ہم سورے پڑھیں گے وہ صحیح طریقے سے پڑھیں گے کتنے لوگ دور جاتے ہیں وَا تینے وَا تَعِطُورِ کی سورے میں جب پڑھتے ہیں اللہ لذین آمنو وَاَمِلُوا صالحات فَلْهُمْ عَجِرُنْ غَائِرُو فَلْهُمْ عَجِرُنْ غَائِرُو جنہاں پر گول جاتے ہیں وَا پڑھتے ہیں وَا تَعِطُورِ وَا تَعِطُورِ وَا تَعِطُورِ وہ چلے آتے ہیں چھوٹی وَالِن سورے میں والاسرین کی سورے میں چلے آتے ہیں کیوں چلے آتے ہیں یہ ہم امارے اندر خوشو و خودو نہ ہی تُعِطُورِ وَا خُشو جو نُو رَあئے گا تو ہمارا دِباق بھی بھٹ tänkerے گا يَلْلَّذِن آمنو وَا مِلُвеِصْتُوا czylias جب پڑھیں گے بہت سارے الفاظ ہیں الفاظ تو درست کے اوپے پڑھئے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جس کے اندر کچھ خامیاں ہیں وہ سرم نہ کریں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں چاہے وہ پیسے والے ہو چاہے وہ مردراد ہو چاہے وہ قریب ہو چاہے کسی بھی عمر کا ہو اگر خامی ہے تو خامی کو درست کریں ایک پڑھے ہوئے پرانسریف جانکار پڑھے ہوئے آدمی کے سامنے پڑھ کر سنائے ہر گھر میں اگر دس پلیوار ہے اس میں ایک نئے اچھا خاصا جانکار ہوتا ہے پرانسریف کا اور باقی لوگ جیدے کی کم جانکار ہوتے ہیں تو جو جانکار ہوتا ہمارے سارے میں اونٹو پڑھ کر سنائے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ